جی سٹارٹ ہو گیا جی بات ہم کر رہے تھے سوری ایک دفعہ پھر سے میرا فان گر گیا تھا نیچے تو با خدوری سٹارٹ ہو گیا ہے میں کلام پھر سے شروع کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے ختم کروں تاکہ آپ لوگ خدا کے کلام کو جو ہے وہ سمجھ سکے آج کا کلام بیسیکلی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیں کوئی بھائی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں جاؤ تو میرے عزیزو آپ چلے جائے کرو کیونکہ آپ کے ایمان سے زیادہ اس کا ایمان ہے جو خداوند پر رکھتا ہے اور آپ اس کے ایمان سے بھی شفاہ پا سکتے ہو یہاں پر جو مارکس کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی تین سے پانچ آئے تک اور لوگ ایک مفلوج کو چار پائی سے لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے خداوند یسو مسیح کے پاس لائے یہ وہ لوگ تھے جن کو خداوند پر بے شمار یقین تھا جیسا کہ آپ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس خدا کے خادم کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں برکت ملتی ہے اسی طرح ان لوگوں کا بھی خداوند پر بہت بھروسہ تھا مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آسکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا مطلب خداوند یسو مسیح کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوج لٹا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر یہاں پر بات کی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں کسی خدا کے خادم کے پاس جائیں کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس میں گیا تھا خداوند نے اس کو بڑی بلیسنگ دی ہے برکت پائی ہے میرے عزیزو یہاں پر بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں اس کے ساتھ میں تو گھر بیٹھ کے بھی دعا کرلوں گا مری خدا سون لیند ہے بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں ان میں کبھی میں بھی تھا اور میرے والد صاحب بھی تھے لیکن سکول جا کر تعلیم حاصل کی جاتی ہے پیاسا کوہے کے پاس جاتا ہے جس انسان کا ایمان مضبوط ہے وہ خداوند کے پاس جائے گا اور برکت پائے گا یہاں پر اس شخص کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی جو مفلوج ہے بلکہ ان کے بارے میں بات کی ہے خدا نے جو اس کو ساتھ لے کر خداوند یسو مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے چھت کو کھول دیا خداوند نے ان لوگوں کو دیکھے کہا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا ان کا ایمان دیکھ کر جو چار پائی پر ایک مریض کو رکھ کر لائے جگہ نہ ملی چھت کھول دی تاکہ خداوند یسو مسیح تک وہ مریض چلا جائے کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ خداوند یسو مسیح خداوند یسو مسیح جو ہے وہ برکت دیں گے حلیلویہ خداوند یسو مسیح برکت دیں گے ان کو ایمان تھا اور خداوند یسو مسیح نے اس مفلوج کے بارے میں بعد میں بات کی سب سے پہلے کہا کہ یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر میں پھر سے بار بار اس لیے یہاں سے سٹڈی کر لیتا ہوں کہ کہیں میرے سے کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو دیں یسو نے ان کا ایمان دیکھ مطلب کہ جو شخص خدا کے پاس اس مریض کو لایا جنہوں نے چھت کھول دی خداوند یسو مسیح تک اس مریض کو پہنچایا خداوند نے ان کا ایمان دیکھ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کہیں چلیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ ایک پاسٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں بہت اچھے پاسٹر ہیں خداوند نے بڑا بلیس کی ہے ہم کہہ دیں گے نہیں 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 وہ ہم نہیں جاتے جی ہمیں دو ہم گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں جی ہمیں پتا ہے خداوند یہ سمسی کہتا ہے جا دو یا تین میرے نام سے جماؤں گے میں وہاں موجود ہوں گا ہم اپنی آیتیں بناتے ہیں اپنی اور ہر آیت کو کہیں نہ کہیں فٹ کرنا جان گے ہیں کسی نہ کسی پاسٹر سے ایک آیت سن لیتے ہیں اس کا مطلب نہیں جانتے اس کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں اے جی ہم تو انہوں سے کیا اپنے کوٹڑی میں جاؤ اور دعا کریں تو پھر خدا ہیکل کی بات کیوں کرتا تھا میرے عزیزو آپ سب خداوند کے نزدیک جاؤ بلکہ آپ دوسروں کو بھی لاؤ تاکہ بہت سے لوگ یہ بات جان سکیں کہ آپ کے ایمان سے بھی وہ شفا پا سکتا ہے اس انسان کے ایمان سے ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان سے جو اس کو مسیح کے پاس لے کے جائے گا اس کے ایمان سے بھی وہ برکت پائے گا حالیلوی اور جب خداوند نے مفلوج کو کہا تو کیا خوبصورت الفاظ بولے تیرے گناہ موافہ ہوئے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں خداوند کا شکر ہوں میرے عزیزو ہم جب کسی کو لے کے جائیں گے خداوند کے پاس جب ہم کسی کو خداوند کے حضوری میں لے کے جاتے ہیں خداوند اس کو دیکھتے ہیں پھر وہ ہمارے ایمان کے وسیلے اس کو شفا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو آزاد کرتے ہیں تو میرے عزیزو اس کو جو برکت ملنی تھی مل گئی لیکن جو آپ نے برکت پائی وہ دھیر برکت پائی کیونکہ آپ خداوند کے کلام کے لیے آپ خدا کی خاطر کسی بندے کو خداوند پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور جب آپ اس کلام حق کے ذریعے اس کو جواب دے دیتے ہیں خدا کا خادم کلام حق کے ذریعے اس کو شفا دے دیتا ہے تو اس میں خداوند کے پیار خداوند کی بلیسنگز اس مریض پر ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے خداوند آپ سب کو برکت دے گا ہاللیلویہ ہاللیلویہ تینکیو جیزس آج ہم کیون کے ساتھ مل کر چھوٹی سی دعا کریں گے اس کے بعد ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے اور جی پاسٹر جی پلیز میرے ہیزبن کے لیے ضرور دعا کی کرنی ہے جی بہن آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں میں ایسی فیملیز اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بہن کوئی ایسی بات نہیں اتنی چھٹیوں کے بعد کسی کا دل نہیں کرتا لیکن آپ پھر بھی اپنے بھائی آسیت کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند ان کو بلیس کریں خداوند ان کو برکت دیں اور اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہوگا جی ہم دعا کریں گے کیون کے ساتھ مل کریں زندہ آسمانی خداوند ان کو بلیس کریں گے یہ سب کو بلاس کریں خداوند ان کو بلیس کریں خداوند ان کو بلیس کریں آمین آمین زندہ قدوس خداوند خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کر ہم تیرے حضور جھکتے ہیں ہم ایسے لوگوں میں پائے جائیں جن کو دیکھ کر تو کہیں کہ ان کے ایمان میں آئے میرے زندہ آسمانی باپ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم بہت سی روحوں کو آزاد کرنے والے بنیں ہم بہت سے لوگوں کو زندہ آسمانی باپ تیرے حضور لانے والے بنیں ہم بہت بہت گنے گار ہیں زندہ آسمانی باپ ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے ہیں آئے میرے زندہ آسمانی باپ آج ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں کہ تُو ہمارا آسمانی باپ ہے تُو ہمیں گناہوں سے معافی دلوائے گا تُو نے اپنی جان کا کفارہ دیا ہم جیسے گناہگاروں کے لئے ہالیلوی زندہ آسمانی باپ ہر ایک روح جان کو چھوڑے بلیس کر دیں بردر عمران کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے کاروبار کو بہت لکھ دیں آئے میرے زندہ قدوس خدا ہم خدا بردر عاصف کے لئے دعا کرتا ہوں آئے زندہ آسمانی باپ جیسا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں بہت سے لوگ گھروں میں بند ہو گئے سب لوگ جو ریگولر کام کرنے والے تھے سب کے کاروبار میں کمی آگئے آئے میرے قدوس زندہ آسمانی باپ بردر عاصف کو بلیس کر اس کو ایسے کام خوبصورت کام دے کہ وہ خود خوشی سے وہ کام کرنا چاہے زندہ آسمانی باپ کاروبار دے بلیس کر دے بہن ماریا کو بلیس کر دے بہن سنہ کو بلیس کر دے زندہ قدوس خدا ہم خدا تیرے کلام کے وسیلہ ہر ایک روح جان جو ہے جو بندنوں میں ہیں وہ کھل جائیں بندن قدوس زندہ آسمانی باپ کاروبار کھل جائیں تمام برکات آنی شروع ہو جائیں تمام فضل آنا شروع ہو جائیں آئے میرے زندہ آسمانی باپ ہر ایک روح جان کو چھو دے بلیس کر دے حالیلویہ حالیلویہ قدوس زندہ آسمانی باپ میں جانتا ہوں کہ تُو ہمیں بہت پیار کرتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر تیرا سایہ رہتا ہے آئے میرے زندہ قدوس خدا ہم خدا ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر بردر رکیش کمار کے والد کے لئے دعا کرتا ہوں جن کو تُو نے اپنے پاس بلا لیا آئے میرے قدوس زندہ آسمانی باپ جو زمین پر تکلیف انہوں نے سہی آسمان پر نہ سہے آئے میرے زندہ آسمانی باپ بردر ریمی کے لئے دعا کرتا ہوں بردر راجو کے لئے زندہ آسمانی باپ سب کے لئے جو بیرونے ملک ممالک میں ہیں ان سب کو بلیس کر دے برکت دے دیں آئے میرے قدوس زندہ آسمانی باپ بڑے بھائی عمران راجہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی عمران راجہ کو زندگی دے صحیح دے تندرستی دے زندہ آسمانی باپ آئے قدوس آسمانی باپ ہر ایک روجان کے ساتھ ہو بلیس کر قدوس خدا ہم خدا اس پوری دعا کو تیرے پیارے بیٹے خدا ہم یہ سمسیح کے نام سے مانگ دیتے ہیں آمین خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو میرے عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ آپ یہ بات جان سکیں کہ خدا ہم آپ کے ذریعے بھی آپ کے ذریعے بھی بہت سی روجانوں کو چھو سکتے ہیں بہت سی روجانوں کو بلیس کر سکتے ہیں خدا ہم بہت سی روجانوں کو برکت دے سکتے ہیں سو آپ سب کوشش کریں آپ کلام کو شیئر کیا کریں اگر آپ کلام کو ہی شیئر کر دیتے ہیں کوئی دوسرے اس کلام کو سنتا ہے وہ جان سکے کہ اس کے وسیلے کیسے برکت آتی ہیں اس کے وسیلے کیسے فضل ہو سکتا ہے اس کے وسیلے کسی دوسرے کے لئے شفا کیسے ہو سکتی ہے سو میرے عزیزو خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو خدا باپ بیٹے اور حلقدس کے نام میں آمین خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو آمین سب کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہو اللہ موسیقی